بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر یہ تو جناب اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اکسس کھاڑی کے مطلق جو ہے نا کتنی پرافٹ اس پر کما سکتے ہیں ایک بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا تھا وقاس بھائی کومنٹ میں انہوں نے کہا دا جی ہمیں بتائیں اس بارے میں تو اس بارے میں آج بات کریں گے ابھی جو ٹائم چل رہا ہے ابھی تو ہے آؤٹ سیزن بھائی سے تو چاہے سیزن آؤٹ سیزن ہو کنفرم کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا کام میرے گا یہ تو نکلتے ہیں کرتے ہیں ڈیوٹی تو پتا گلے وقت کا تو اللہ کو پتا ہے نا تو یہ ڈیلی بیسز پر ہوتا ہے کسی دن سیادہ ہو جاتی ہے انکم کسی دن کام ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا باقی آپ کو جو ڈیٹیل ہمارا جو سات آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے اس لائن میں اس بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں تو بہت ایسی ہے جناب کہ ایوریج کی بات کریں گے ہم ایک دن کی یا ایک مہینے کی بات نہیں کریں گے ایوریج کی بات کریں گے کیونکہ تین چار مہینے آتے ہیں آؤٹ سیزن کے آٹھ مہینے نو مہینے کام اچھا ہوتا ہے اس کو ان سیزن بولتے ہیں ابھی جو اٹھ سیزن چال رہا ہے اس میں سکول گرہ جب بند ہوتے ہیں تو یہ آتا ہے اٹھ سیزن تو ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے سکول اپن ہو جائیں گے اگلے مہینے کے انڈ بے انشاءاللہ کام بہتری کی طرف چلا جائے گا ابھی بھی الحمدللہ جو قسمت میں ہم مل رہا ہے اتنا بیٹ آٹ سیزن نہیں رہا یہ پچھلا آٹ سیزن جو ہے تھوڑا مشکل رہا ہے اس سے پچھلے بھی ایک دو وائرس کی وجہ سے بہت ٹاف رہی ہیں تو پچھلا جو ہے وہ فیفا ورلڈ کا تھا فوٹبال کا اس کی وجہ سے جو ہے نا ادھر اس لیول کا کام نہیں تھا جو اس دفعہ چل رہا ہے اس دفعہ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے آٹ سیزن میں بھی تو آتے ہیں ہم واپس ویڈیو کی طرف کہ اس میں صرف ہم انکرم کی بات کریں گے گاڑی اپنی کیش کی یا دوسری جو گاڑی کے مطلق ساری ڈیٹیل ہے نا کتنے کی وہ ساری انشاءاللہ ویڈیو میں کی جائے گی شیئر تو انکم پہ آتے ہیں اگر تو اپنی گاڑی ہے کمپنی کی گاڑی ہے اس کا تو سسٹم ہی سارا لیدہ ہے نا وہ تو اس کے طریقہ کار ہیں کچھ کچھ آدمی سیلریز پہ ہیں کچھ کمیشنز پہ ہیں ڈرائیورز اور کچھ سیلری پلس کمیشن ہے ان کے ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں کمپنیز نے یہ مختلف کمپنی کے مختلف رولز ہیں تو اپنی گاڑی والا جو ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ انسٹالمنٹ والی گاڑی پہ نارمل جو ہے سمجھیں کہ اگر اکیلا بندہ تو ظاہر بات ہے وہ پندرہ سولہ گھنٹے گاڑی چلائے گا تو اس کا تھوڑا حساب ہو رہا ہے دو بندے شفٹ میں چلا رہے ہیں تو اس کا حساب ہو رہا ہے بات کرتے ہیں دو بندوں کی دو بندے اگر شفٹ میں چلا رہے ہیں تو اب یہ اوٹ سیزن ہے ابھی ہم تقریب بند سمجھ لیں تین تین سو دیرم ساڑھے پانچ سو چھ سو دیرم ٹوٹل ہو رہا ہے گاڑی پہ ڈیلی اتنا ہی ہوتا ہے کسی دن کو پچاس بڑھ گئے کسی دن کم ہو گئی یہ ہی چل رہا ہے سسٹم جو ابھی کی صورتحال ہے دو ہزار تیس میں جولائی میں تو اس حساب سے اگر لگایا جائے تو سمجھیں کہ آپ ایوریج دو سو دیرم کی لگا لیں دونوں ڈرائیورز کی ٹوٹی فور آور کی بچت گاڑی سے کانے پینے کا پیٹرول کا گاڑی کی انسٹالمنٹ کمپنیز کی جو دیتے ہیں آٹی اے سب کچھ جو ٹوٹل گاڑی کا خرچہ ہے نا اس کے آگے سمجھ لیں کہ بچت تقریباً دو سو دیرم بن جاتی ہے ڈیلی کی کسی دن پچاس اوپر ہو جاتے ہیں کسی دن پچاس کام ہو جاتے ہیں یہی ایوریج نہیں کر رہی ہے ابھی کی جو ہے آگے سیزن پہ جو آنے والا ہے اس پہ تو وقت ہی بتائے گا پچھلے سیزن کی بات کر لیتے ہیں جب کام ٹھیک صحیح چل رہا ہو جیسے یہ وائرس آیا اور ایسے معاملات کچھ نہ ہو اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ایک روٹین میں چل رہی ہے لائف دبائی میں تو ایزیلی جو ہے نا ایزیلی سارا خرچہ نکال گیا اب اس سے ڈبل کر لیں حرام سے نکل آتے ہیں دو ڈرائیور کے ساتھ ایک ڈرائیور کر رہا ہے وہ ساتھ آٹھ ہزار بھی بچھا لیتا ہے کبھی کبھی بہت اچھا مہینہ لگ جائے دس ہزار تک بھی چلا جاتا ہے لیکن ایوریج جو ہے نا ایوریج جب نکالیں گے نا تو وہ یہی آئے گی زیادہ تر جو ہے نا اتنی ہی کسی ڈرائیور کی زیادہ بھی نکل سکتی ہے ڈرائیور میں بھی کام کرنے کا طریقہ کار اور اس میں ڈیوٹی کی ٹائمنگ یہ دونوں چیزیں مانے رکھتی ہیں یہ ہر ڈرائیور کی مختلف ہوتی ہے کچھ ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں ایکسٹرا اوڈنی جو سولہ کے بجائے اٹھارہ بیس بائیس گھنٹے بھی ڈیوٹی کر لیتے ہیں تو کچھ ڈرائیور ایسے ہیں جو اکیلے ہو کر بھی بارہ تیرہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر دو چر گھنٹے کا فرق جب آئے گا ڈیوٹی کا تو ایٹومیٹیکلی پیسو کا بھی فرق آئے گا میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں ایوریج ڈرائیور جو ہے وہ یہی کمارا ہے جو گاڑی کا خرچہ نکال کے اگر اکیلہ چلا رہا ہے تو سمجھیں کہ وہ زیادہ محنت کرنے والا ساتھ آٹھ ہزار تاک بھی پہنچ جاتا ہے سیزن میں تو اگر دو بنتے ہیں یا کم محنت کرنے والا ہے تو وہ سیزن میں بھی وہی پانچ ہزار ہی کمائے گا تو کبھی کبھی مہینے کو کچھ مہین کافی اوپر چلا جاتا ہے کام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے پہلی جنوری کے قریب تو ایسے کچھ معاملات ہوتی ہیں ایدر وہ سمجھیں ایک ایک دن تو کئی دفعہ ہزار ہزار درم سے بھی اوپر لگ جاتا ہے تو باقی ایوریج جو ایوریج یہ ہے روٹین وائز جو آپ کے ساتھ میں نے بتائی ہے تو نارمل بندہ کام کرنے والا بھی ہے وہ بھی اس سے نیچے نہیں جائے گا اتنا تو سیزن اور اوٹ سیزن میں نکلتا رہے گا تو باقی ہوتی اصل چیز قسم قسمت کی بات ہے کیونکہ ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے اس کو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی بڑھا لے یا کام کر لے باقی میرے خیال سے یہی انفارمیشن سے ساری اگر کوئی چیز رہ گئی ہوئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی باقی تقریباً یہی ڈیٹیل ہے باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بنا دوں گا میں گاڑی کے مطلق ہمیں گاڑی کتنے کی مل جائے گی اگر اپنی لینی ہے کامپنی میں انسٹالمنٹ پہ کیش پہ کاؤنسی لینی چاہیے تو وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ گاڑی کے مطلق اگلی ویڈیو میں بنا دیں گے تو اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا ہلانے کے بعد موسیقی موسیقی